امیجن اگر پانچ منٹ میں آپ کے پاس میں سو سے بھی زیادہ پورٹریٹ آئیڈیاز ہی کٹھے ہو جائیں والا آج کے ٹائم میں آلٹیفیشل انگٹیلیجنس کی مدد سے یہ چینج بلکل پوسیبل ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ دکھانے والا ہوں کہ کیسے آپ بھی صرف پانچ منٹ کے اندر ایک چھوٹیسی ٹرک کا استعمال کر کے اپنے لیے دھیرو پورٹریٹ آئیڈیاز یا کسی بھی جونر کے اندر اپنے لیے فوٹو شیوٹ کے آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں چیٹ جی پیٹی کے بارے میں آپ نے اگر ابھی تک نہیں سنا ہے تو کوئی بات نہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دے جاتا ہوں چیٹ جی پیٹی دراصل ایک اوپن یائی کی اوپر بنا ہوا چیٹ بوٹ ہے جس کے پاس آپ کے ہر ایک سوال کا جواب ہے اب یہ کتنا پاورفول ہے یہ تو ٹیسٹ کرنے کے اوپر ہی ہمیں پتہ لگے گا تو سب سے پہلے چیٹ جی پیٹی کو اوپریٹ کرنے کے لیے آپ کو اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد میں ایک 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 اکاؤنٹ بنانا ہے جو کہ بلکل فری آف کورس بن جائے گا آپ کے سامنے ایک ٹائپنگ بوکس آ جائے گا جس میں آپ پرومٹ ٹائپ کر سکتے ہو جی ہاں آپ کو چیٹ جی پیٹی کو پہلے ایک پرومٹ دینا پڑے گا جس پر وہ کام کر سکے تو یہاں پر ہم اس سے پورٹر شوٹ کے لیے آئیڈیا زونیں گے جس میں ہم لوکیشن ڈھونیں گے کون سا گئر استعمال کر سکتے ہیں پوزنگ ٹپس پوچھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایڈیٹنگ کون سی اچھے لگے گی پرٹیولر شوٹ پہ وہ بھی ہمیں چیٹ جی پیٹی بتانے والا ہے تو جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پیٹی کو ہمیں ایک ایڈنٹیٹی دے دیں تو ایڈنٹیٹی دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چیٹ جی پیٹی کو ایک پرومٹ دینا پڑے گا اور اس پرومٹ میں میں نے چیٹ جی پیٹی سے کہا کہ اب میں نے جیسی یہ پرومٹ اس کو دیا اس نے مجھے ترنت کچھ لوکیشن کے آئیڈیاز دے جیسے کی چاننی چوک، ہوج خاص، انڈیا گیٹ، جامعہ مسجد، کینوٹ اور اس کے ساتھ میں مجھے اس نے بتا بھی دیا کہ اس جگہ بر کے اس طرح کے پورٹریٹس اچھے لگ سکتے ہیں فور ایکزامپل مجھے پرٹیولر لوکیشن صحیح نہیں لگتی ہے تو میں اس کو بول سکتا ہوں کہ مجھے کچھ اور آئیڈیاز بھی دے لیکن فیلال ہم نے جیسے سلیکٹ کر لیا ہے چاننی چوک اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکس طرح کی طرف جو ہے کہ ہم چاننی چوک میں کیا کیا گیر لے کے جائیں تو میں نے جسٹ اس کانوریزیشن کی بات میں اس کو نیچے بولا کہ گیو می گیر آئیڈیاز آئی شوٹ کری فور او پورٹریٹ شوٹ اف آ گرل این چاننی چوک میں نے یوں ہی ایک ایمیجن کر لیا کہ میں گرل کا پورٹریٹ شوٹ کرنے والا ہوں چاننی چوک تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک تو کیمرا لے کر جانا ہے لینسز لے کر جانا ہے اور اس نے ساتھ ساتھ مجھے بتایا کہ فاست پرائیم لینسز لے کر جا سکتے ہو جیسے فیفٹی ایٹی فائی ایمیم تاکہ آپ بیکگراؤنڈ بلر کر سکو دسٹریکشنز ریموو کر سکو یا پھر آپ وائیڈ اینگل لینس جیسے کی تیٹی فائی ایمیم لے کر سکتے ہو تاکہ آپ انوائیرمنٹل پورٹریٹس بھی کلک کر سکو اس کے ساتھ ساتھ فلیش اور ریفلیکٹر ٹرائی پوڈ لے کر جا سکتے ہو ایکسٹرہ بیکٹریز اور میمری کار اور ساتھ ساتھ ایک کمفرٹیبل بیگ چاننی چوک میں بہت چلنا بڑتا ہے چیٹ جی پی ٹی کو اتنی باریک ڈیٹیلز ہی بتا ہوتی ہے اوپر بہت دوب ہو رج ہے تو میں نیچے آگے شوٹ کرنے کے لیے اگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر اب ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ مجھے آپ آئیڈیاز اور پوزز دو کیونکہ میں نے چاننی چوک لوگیشن سیلیکٹ کر رکھی ہے میرے گیر بھی ہو گئے اب دیکھنا یہ ہے کی کیا آئیڈیاز اور پوزز چیٹ جی پی ٹی مجھے پروائیڈ کرتا ہے تو سب سے بہلا آئیڈیا اس نے مجھے دیا کہ سیٹنگ اونا سٹیر have your model sit on the narrow winding staircase of چاننی چوک this will not only give an old daily vibe but also will create a unique backdrop for your portrait جو کی مجھے پرسنلی بہت انٹرسٹنگ لگا اور ایکچوال میں جب بھی میں چاننی چوک کا کوئی portrait سیشن imagine کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کی portrait سے imagine کرتا ہوں آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے جیسے کی leaning against an old wall یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے اس کے بعد walking in the alleyways جیسے کی جو camera market ہے یا پھر جو sari market ہے یا پھر جو clothing market ہے وہاں پر جا کر چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی گلیا ہے اس میں جب آپ morning time پر جاتے ہو تو بہت اچھی light پڑتی ہو تو وہاں پر آپ شوٹ کر سکتے ہو اس طرح کے portraits اب اس سے پہلے کی ہم لوگ editing ideas کی طرف بڑھیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگوں کو کوئی لگ رہا ہو کہ آپ cheating کر رہے ہو but exactly یہ cheating نہیں ہے let me show you a book so یہ book ہے اسے بہت لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی اور نہیں پڑھی ہے تو اس کو جرور پڑھنا ایک بار اور اس میں جو پہلا پہلا line ہے جو میں آپ کو بھی پڑھانے والا ہوں اس کو پڑھو nothing is original اس book میں basic concept یہ ہے جو پور آٹیس ہوتے ہیں وہ صرف ایک سورس سے سٹیل کرتے ہیں ملہب انہوں نے کسی کا فوٹو گراف دیکھا اس کو از ایٹس کوپی کر کے اپنی فوٹو کھیشنی شروع کر دی اور جو گریٹ آٹیس ہوتے ہیں وہ ملٹیپل سورس سے سٹیل کر کے اپنے لئے ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ وہ ان کا آئیڈیا ہے تو ایکچول میں ان کو جو اس آئیڈیا کا سورس نہیں پتا ہوتا ہے but at the end ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ inspiration لے کے اپنے فوٹوز کو generate کرتے ہیں یا کوئی بھی artwork یا کسی بھی چیز کو create کرتے ہیں ٹھیک وہی کام ہم لوگ chat dpdk through کر رہے ہیں اور جو بھی یہ آئیڈیا ہمیں دے رہا ہے ہمارا دیماغ ترن چلنا شروع ہو گیا ہے اب جیسے میں نے آپ کو یہ آئیڈیا پڑھ کر سنائے آپ کے بھی دیماغ میں کچھ نہ کچھ شورٹس آرہے ہوں آپ نے already visualize کر لیا ہوں گی چیزے کی کیسے آپ portrait capture کرنے والے ہیں اور یہ سچ ہے کہ آپ وہی چیزے visualize کر پاتے ہو جو آپ نے already پہلے سے دیکھی ہیں moving on to our next thing جو کی ہے editing ideas اب اس نے مجھے ہر location کا صرف چانی جوکہ نہیں جتنی locations میں نے اس سے پوچھی تھی ان سبھی locations کا اس نے مجھے editing ideas بتا دیئے for example جیسے مجھے warm and vibrant capture کرنا ہے تو میں in particular locations پر کر سکتا ہوں جیسے کی busy markets میں moody اور contrast images capture کرنی ہے تو میں جیسے نظام الدین بستی تغلاباد فورٹ ایسی areas پر contrasty photos capture کر سکتا ہوں soft اور dreaming کرنی ہے تو یمنا گھاٹ پر اور انڈیا گیٹ جیسی جگہ پر میں soft اور dreaming photos capture کر سکتا ہوں تو chat gpt آپ کے دیوانگ میں ایک سٹیڈ شوڑ کر جا رہا ہے جس سے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ کچھ اس طرح کی چیزے کر سکتے ہو اب at the end آپ جب کرنے جاؤ گے تو یہ اس چیز سے بہت ڈیفرینٹ ہونے والی ہے کیونکہ وہاں پر جا کر location کی recording light کی recording سب کچھ بدل جانے والا ہے آپ اتنی ساری information کو mix and match کر کے اپنے لیے بہت سارے portrait ideas کو generate کر سکتے ہیں for example ایک location کو دوسرے pose idea کے ساتھ میں mix کیا اور کسی اور editing style کے ساتھ میں mix کر دیا یہ میری طرف سے آپ کے لئے چھوٹا سا اگر آپ اس کے اور بھی uses دیکھنا چاہتے ہیں just for photography let me know in the comments میں آپ کے لئے اور اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا until then نمشکار